حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی ذات کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اس قبرستان میں دفنا سکو رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دوراز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غدلی تسلیم کر لیں اور جب آپ صحیح ہوں تو جناب صرف آپ ہاموشی افتیار کریں رشتے ہمیشہ مضبوط رہیں گے جس دن تم کسی رشتے کو شکی نگا سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آخر میں وہ رشتہ پھر ٹوٹ جائے گا جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں جو ہوتا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا اور جو ہوگا وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لئے الفاظ اور جذبات دیکھو سبر دو طرح کے ہوتا ہے ایک اس چیز کا سبر جو تمہیں تکلیف دے اور دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس چیز کا سبر اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا ہے جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سج بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جھوڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی بھی نہیں جھوٹا لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی موت کو قریب لا نہیں سکتا اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لوگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے ایمان کو کھو دیا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا صدق اللہ عظیم لائک اور سبسکرائب میرے چینل